اسلام علیکم میرا یہ پیغام چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم مونیر صاحب کے لیے سر آپ نے صبح جو پی پی اور نون والوں کو مبارک بات دی مجھے معاف کر دیجئے کہ میرے خیال میں پوری قوم اس میں شامل نہیں ہے تو میں اس وقت اپنے ہلکہ این اے دو سو دس سانگٹو میں موجود ہوں انتقامی کاروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے صبح گیارہ لوگوں پر ایف ایر درج ہوئی ہیں اور الیکشن کمپین میں جو پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اس پہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کے ایک ٹریکٹر جلائے ہیں ان کو گھر جلانے کی دھمکی دی گئی ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس چیز کا کرنا کیا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں انصاف کی دعائی لے کر کہاں جاؤں اور کتنی پولنگ سٹیشن ایسی ہیں کہ جیسے ایک پولنگ سٹیشن میں پندرہ سو وٹ میرے اور تین پیپلز پارٹی کی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس گاؤں والوں کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ یہ تو انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں تو میری آپ سے استعداء ہے کہ پھلیز آپ اس چیز پر بھی نظر سانی کیجئے اور اس پہ کوئی ایکشن لیجئے کہ جہاں سے جس جماعت کا وہ ہے جو ورکرز جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انتقامی کاربائیوں کا نشانہ نہ بنے ورنہ میں روز ایک ویڈیو ضرور میں بناؤں گی کہ جہاں جہاں پر جو ظلم ہوئے تاکہ ریکارڈ پر رہے کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میرے اداروں نے کچھ نہیں کیا